بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں ایک بہت زیادہ امپورنڈ ٹاپک پہ بات کروں گا میرا مقصد ایک ہی ہے کہ میں میکسیمم لوگوں کی ہیلپ کر سکوں اور میکسیمم لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنا سکوں تاکہ وہ اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین طریقے سے جو ہے وہ گزار سکیں موسٹ آف در ٹائم بلکہ موسلی یہ ہوتا ہے کہ ہم بلا وجہ ہی خود کو ڈپریشن دیتے رہتے ہیں بلا وجہ ہی ہم خود کو پریشان کرتے رہتے ہیں بلا وجہ ہی ہم اپنے آپ کو انزائٹی میں رکھتے ہیں اور ماضی کی پرانی یادوں میں باندھے رکھتے ہیں خود کو ڈبوے رکھتے ہیں خود کو ان یادوں کے سمندر میں جس کی وجہ سے ہمارا جو آج ہے وہ برباد ہوتا رہتا ہے ڈپریشن کی بہت بڑی وجہ ماضی کے ہوئے انسیڈنس ہوتے ہیں جو ہو گیا جو گزر گیا ہم اسی کو پکڑ کے جو ہے وہ بیٹھے رہتے ہیں میں چونکہ ایک پروفیشنلی لائف کوچ کام کر رہا ہوں مائن ٹرینر کام کر رہا ہوں موٹیویشنل سپیکر کام کر رہا ہوں اور میرا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ میں میکسیمم لوگوں کی جو ہے وہ لائف کو آسان کرنے کے لیے جتنا میں کر سکتا ہوں میں لازمان کروں ابھی آج اس ویڈیو میں جو میں آپ کے سامنے ایک انسیڈنس رکھنے لگا ہوں یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اس کو انڈسٹینڈ کریں کہ کیسے ہماری زندگی کی جو خوشی ہیں وہ ہم سے ہی لنک ہے ہماری سوس سے لنک ہے کیسے زندگی میں پیسے کا آ جانا اور اچھے لائف سٹائل کا ہو جانا بہت زیادہ جو ہے وہ اشرت آ جانا یہ ہو جاتا ہے یہ انسان میند کرے تو وہ اس مقام پر آ جاتا ہے لیکن سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے وہ ذہنی سکون ہوتا ہے دو چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں آج کے دور میں ایک تو پیسہ دوسری ذہنی سکون پیسہ کم بھی ہو جائے تو چل جاتا ہے لیکن ذہنی سکون کم ہو تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے ریسنڈلی میں نے ایک تقریباً فورٹی ایٹ فورٹی نائن یئرز کی لیڈی کو کوچ کیا اور بازاہر تو ان کے پاس دنیا کی ہر چیز تھی ماشاء اللہ سے ان کے ملٹیپل بزنسز تھے اور بڑی بریو لیڈی بڑی ہی سٹرانگ لیڈی لیکن ان کو ترہ ترہ کی پرابلمز کا سامنا تھا ترہ ترہ کی بیماریاں لگی ہوئی تھی انہیں شوگر بھی تھی ہائی بلیڈ پیشر بھی تھا ریسنڈلی کیڈنی سٹون بھی تھا اور فیٹی لیور بھی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ان کے اندل چل رہا تھا ان لیڈی نے جب میرے ساتھ کوچنگ کے لیے جو ہے وہ اپوائنمنٹ لی اور ہماری کوچنگ ہوئی تو میں نے ان کو پورے ٹرہ ایک ہی چیز ان کی observe کی جو بڑی common تھی کہ میرے میں نے بہت کچھ کرائے جو ہم سب کرواتے ہیں اپنے ٹیسٹ کرواتے ہیں اپنے جو ہے وہ ٹریٹمنٹس کرواتے ہیں میں بہت زیادہ ٹیسٹ کروارہی ہوں ٹریٹمنٹس کروارہی ہوں لیکن میری بیماری میری جان نہیں چھوڑی ہر بات کے بعد ایک بات کے بعد وہ ایک ہی بات کرتی تھی میں بیمار ہوں میں بیمار ہوں مجھے تکلیف ہے میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں میں زندگی سے تنگ ہوں میں زندگی سے بیزار ہوں مجھے اس تکلیف سے آپ نکال دیں مجھے اس عذیت سے آپ نکال دیں جب میں نے ان کے اندر جھانکنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا جی کہ میں تو آپ کی ویڈیوز بھی دیکھتی ہوں ان پر عمل بھی کرتی ہوں آپ جیسے کہتے ہیں کہ نماز پڑھیں قرآن پڑھیں میں نماز بھی پڑھتی ہوں میں قرآن بھی پڑھتی ہوں میں نے کہا اس کے علاوہ اور کیا کیا کچھ میں ویڈیوز میں بتاتا ہوں اس کے علاوہ آپ ایکسسائز بتاتے ہیں ایکسسائز بھی میں کرتی ہوں میں نے کہا اور اس کے علاوہ جی بس یہ میں دو تین چیزوں پر عمل کرتی ہوں میں نے جب ان کی پوری چیزوں کو دیکھا تو نو ڈوٹ ان کی پرسنیلٹی بھی بڑی زبردست تھی فیملی بھی اچھے طریقے سے وہ رن کر رہی تھی بزنس بھی ان کا اچھا خاصہ چاہ رہا تھا اور ایموشنلی بھی وہ کافی حد تک اپنے بچوں کے ساتھ کنیکٹیٹ تھی اور اچھی مدر بھی تھی مسئلہ کہاں آ رہا تھا اور ایکٹیوٹیز بھی ان کی کافی اچھی تھی بلیوز بھی ان کے کافی حد تک ٹھیک تھے ڈائیٹ بھی اچھی تھی سلیپ پیٹرنز بھی اچھے تھے سوشلی بھی کافی زیادہ ہرے بزنس لیڈی ہیں تو سوشلی بھی ہوں گی فینینچلی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا مسئلہ کہاں تھا اگر آپ ایک چھوٹی سی چیز کو سمجھ جائیں تو آپ یقین کریں کہ آپ اپنی زندگی کو بدل جائیں ان کے اندر کس چیز کی کمی تھی میں نے اندازہ لگا لیا وہ بہت زیادہ جو ٹویٹمنٹس کرواری تھی بڑی زیادہ جو دوائیاں کھا رہی تھی وہ صرف اور صرف ایک چیز کی وجہ سے کھا رہی تھی میں بیمار ہوں اور میں زندگی میں خوش نہیں میں بیمار ہوں اور میں زندگی میں خوش نہیں یہ ان کی انر وائس تھی وہ بار بار اپنے آپ کو افرمیشنز دیتی تھی کہ میں بیمار ہوں میں بیمار ہوں مجھے کوئی کرونک ڈیزیز ہے مجھے پتہ نہیں کونسی کچھ پرابلم ہے اور ریسرچ تو انہوں نے حد کا کیا ہوا تھا دبا کے کیا ہوا تھا ہر بیماری کو اپنے سال لنک کیا ہوا تھا جب آپ ڈپریشن میں ہوتے ہیں جب آپ سٹریس میں ہوتے ہیں جب آپ خود کو یہ بار بار کمانڈز دیتے ہیں کہ میں بیمار ہوں میں بیمار ہوں اب ذرا دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے آپ نے ایک نیورون کو میسیج دیا میں بیمار ہوں اس نے دوسرے نیورون تک بن جایا پھر اس نے پورے ایٹی سکس بلین نیورونز کو اس نے بار بار کہا میں بیمار ہوں میں بیمار ہوں نہیں محسوس ہوتی تھی کیونکہ یہ خوشی محسوس کرنا ہی نہیں چاہتی تھی یہ خوشی کی طرف دیکھتی نہیں تھی مائنڈ کو پروگرام کر دیا کہ میں بیمار ہوں میں بیمار ہوں میں بیمار ہوں یہ common mistake ہے جو میں نے جن لوگوں کو بھی میں زیادہ کوچ کرتا ہوں most of the time میں یہی چیز دیکھتا ہوں ان کا ایک self talk ایک affirmations جو وہ اپنے اندر ڈالتے ہیں وہ totally wrong ہوتی ہیں میں بیمار ہوں میں بیمار ہوں اب کہہ کر دیکھ لیں اس experiment کو کر کے دیکھ لیں آپ کچھ ہی دن اپنے آپ سے کہیں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ بہت زیادہ بیمار ہونا شروع ہو جائیں گے ہمارے الفاظ ہمیں ٹھیک کرتے ہیں دیکھیں کوئی بھی بیماری ہمیں اگر ہم یہ سوچ لیں نا کہ ہم بیماری سے نہیں ٹھیک ہونے والے ہم اس بیماری میں بیمار ہی رہیں گے آپ اس believe کو اپنے اندر ڈال کے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو test purpose پہ کر کے دیکھ لیں مفتیف research is ہو چکی ہے ایک study میں یہ بھی دیکھا گیا کہ ایک group کو لیا گیا اور اس group میں دیکھا گیا کہ جو خود کو positive affirmations دیتے تھے وہ کسی بھی بیماری سے جلدی ٹھیک ہو جاتے تھے اور جو خود کو negative affirmations دیتے تھے وہ اس problem میں لمبے عرصے تک چلتے تھے تو آپ کا self affirmations کا بڑا ضروری ہے میں نے محترمہ سے پوچھا کہ last time آپ کب ہنسی تھی last time آپ نے کب اپنے اندر یقین رکھا تھا اور last time آپ نے کب سوچا تھا کہ میں ٹھیک ہوں اس ایک بات کو سوچنے میں انہوں نے پانچ منٹ کا جو ہے وہ لمحے لیے مجھ سے پانچ منٹ کا وقت دیا اور پانچ منٹ بعد انہوں نے بتایا کہ جی جی ہاں مجھے یاد آتا ہے کہ آج سے تیرہ سال پہلے تقریباً ہمارا کوئی انامی بانڈ نکلا تھا اور کوئی plot کا مسئلہ تھا وہ حل ہوا تھا تو ہم دونوں husband and wife اس time پہ بہت زیادہ جو ہے وہ خوش ہوئے تھے اور ہم دونوں جو ہے وہ جو ہے وہ کہہ کے لگا کے ہنسے تھے یعنی کہ اس time پہ ہم نے زندگی میں یہ realize کیا تھا کہ ہمارے پاس اللہ کا شکرہ سب کچھ ہے اور ہمیں کوئی بیماری بموری نہیں ہے لیکن اس کے کچھ عرصے بعد میرے husband فوت ہوگے ان کی natural death ہوگی تو اس کے بعد سے مجھے یہ چیزیں زیادہ ہوئیں میں نے اس کے بعد جتنی بھی چیزیں جڑی وہ ساری چیزوں کی conclusion تھی کہ میں بیمار ہوں میں بیمار ہوں میں ایک اس state میں ہوں کہ جس میں مجھے diabetes بھی ہے جس میں مجھے fatty liver کا مسئلہ بھی ہے جس میں مجھے جو ہے وہ stone کا مسئلہ بھی ہے اور جس میں مجھے جو ہے وہ ایک بیمار والا patient والا جو ہے نا وہ میری آنکھوں کے سامنے چہرہ آتا ہے آپ دیکھئے گا اگر آپ کی آنکھیں بند ہو اور آپ کے سامنے جو image آئے اگر وہ healthy ہے تو آپ healthy ہیں اگر وہ depressed ہے تو آپ depressed ہیں اگر وہ آپ کو بتاتا ہے کہ تم ان problem سے ان ساری چیزوں سے نکل جاؤگے تو آپ نکل جاؤگے کیوں کیونکہ یہ جو ہمارے images ہیں ان کا ہماری voices کے ساتھ connection ہے ہم جو اپنے آپ کو دیتے ہیں جو دیکھتے ہیں جو سنتے ہیں اپنے در جو کچھ بھی ڈالتے ہیں وہ images کی form میں آتا ہے میں نے ان lady کو جب کہا آنکھیں بند کر کے آپ بھی اس کو as a test purpose کے لئے کر سکتے ہیں آنکھیں بند کر کے دیکھیں آپ کو کیا نظر آتا ہے آپ کا چہرہ کتنا دندلہ نظر آتا ہے کتنا بیمار نظر آتا ہے آپ ایک بالکل ایک منٹ کی exercise سے اندازہ لگا لیں گے کہ آپ کی زندگی کہاں ہے اور کہاں جانے والی ہے میں نے ان کی realization سے ان کی life کو pattern کیا تو زندگی میں آپ خود کے patterns کو خود سے adopt کر سکتے ہیں کیا کیا چیزیں تھی وہی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں پہلی چیز تو یہ ان کے wrong beliefs تھے wrong patterns تھے wrong self talk تھی میں بیمار ہوں میں بیمار ہوں اس کو میں نے replace کر دیا آپ نے اندھا کے بعد کہنا ہے الحمدللہ میں ٹھیک ہوں انہوں نے کہا جی میں کیسے ٹھیک ہوں مجھے تو diabetes ہے مجھے یہ ساری problems ہے میں نے کہا اپنے کہنا شروع کر دینا ہے ایکٹ لائکہ کہ میں ٹھیک ہوں اور میں دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت ہوں خیال آئے میں اداس ہوں آپ نے کہنا ہے میں خوش ہوں بار 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 اپنے آپ کو کہنا ہے آپ کی self feeling بھی اسی وقت ہی fast ہوگی جب آپ اپنے آپ کو بار بار یہ کہیں گے کہ میں ٹھیک ہوں اور یہ جو بھی problem ہے یہ میں خود سے ٹھیک کر سکتی ہوں باقی ان کو میں نے NLP کی anchoring technique سکھائی تھی جیسے وہ میں نے آپ کو بھی سکھائی تھی میں یہاں پریس کرتا ہوں تو میں ہی وہی white pen blue sorry white shirt blue pen وہ سارے جو ہیں وہ میرے mind میں آ جاتا ہے جو میں نے یہاں anchor کیا ہوا ہے میری state of mind change ہو جاتی ہے شکر گزاری کی عادت ان کو میں نے شکر گزاری کی عادت دی کہ آپ شکر گزار ہوں اللہ نے آپ کو اتنا کچھ دیا ہے آج ہم اس دور میں زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ پاکستان کے حال پہ رحم فرمائے کہ ہمارے حالات دن بہ دن برے ہوتے جا رہے ہیں یہاں دو وقت کی روٹی نصیب نہیں ہو رہی لوگوں کو اور جن لوگوں کو ہو رہی ہے ان کے اپنے ہی اپنے ہی اپنے لیے کیے جو ہیں وہ مسئلہ مسائل پیدا ہیں اور میں نے ان کو کہا کہ آپ دل کھول کے charity کریں دل کھول کے charity کریں لٹرلی میرے خیال سے end of the session جب ہماری ساری چیزیں ختم ہوئی تو لیڈی نے مجھے ان کی الفاظ تھے کہ میں نے دیکھا ہے کہ مجھے اب change کی ایک hope نظر آئی ہے ایک امید نظر آئی ہے most of the time ہم جس direction میں جا رہے ہوتے ہیں وہ direction غلط ہوتی ہے کار آپ بالکل ٹھیک رہے ہیں جو بھی آپ کر رہے ہیں لیکن direction ٹھیک کریں طریقہ ٹھیک کریں کار آپ ٹھیک رہے ہیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں قرآن بھی پڑھ رہے ہیں جلدی سو رہے ہیں جلدی اٹھ رہے ہیں لیکن کیا آپ کے اندر وہ voice ہے وہ طریقہ ہے جو میں یہ بتاتا ہوں اس طریقے کو adopt کریں نماز پڑھیں اللہ کو یاد کریں positive self talk رکھیں positive believe رکھیں اپنے آپ پہ یقین رکھیں اللہ پہ یقین رکھیں اچھے سے کھائیں سویں زندگی کو enjoy کریں enjoy in essence ایک limit میں رہ کے باقی جو ہے وہ ساری چیزیں آپ کریں شکر گزاری کی عادت اپناتے رہیں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا اس بات پہ آپ یقین رکھیں اگر یہ محترمہ اپنے آپ کو بدل سکتی ہیں میں بدل سکتا ہوں ہزاروں لوگ بدل سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں بدل سکتے بشرت یہ کہ آپ بدلنے کی کوشش کریں اگر آپ کوشش کرتے ہیں اور آپ سے نہیں ہوتا تو پھر کسی professional کی آپ لازمان help لیں باقی ویڈیو کا اتتام یہی کرتے ہیں اپنا بہت خیار رکھی گا مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور topic کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ